السلام علیکم میویوٹیو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضیں نے کو آیا ہے کہ جو ہمارے ہندو فرینڈز ان کی جو کالی ماں ہے جن کے وہ پوجہ کرتے ہیں اس کے بارے میں مریم نے کچھ غلط باتیں کیے پہلے تو کسی کے ریلیجن کے بارے میں بات کرنا بالکل غلط ہے چاہے وہ کسی کوئی بھی ریلیجن ہو ہمیں اپنا ریلیجن پر پراؤڈ ہے میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم مسلم ہیں ہم پراؤڈ ہے کہ ہم لوگ مسلم ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نہ ہماری اسلام یہاں ہمیں کہتا ہے کہ ہم کسی اور کے ریلیجن کے بارے میں مزاق ہو رائے کرٹیسائز کریں یا ان کو کوئی قسم کی غلط بات کریں تو سب سے پہلے تو مریم جیسے اتنی میچور عورت سے اس چیز کی بالکل امید نہیں تھی اور اس چیز کا اس عورت نے کیا ایکسکیوز دیا کہاں ان کا کوئی زاہد بھائی ہے کون ہے مجھے نہیں پتا کوئی بھائی ہوگا ان کا اس کی پینل میں جا کے کسی نے جب وہ لائف کر رہے تھے کسی نے میرے خانمہ ہندو فرینڈز نے کسی نے جا کے ان کو کہا کہ تیرا تو کٹا ہوا ہے تو اس چیز کے لئے انہوں نے کیا فرینڈز سے ان کی کالیمہ پر بات کیے اور اب وہ کہہ رہے یہ کہ ہمارا اسلام کا وہ ایک سنت ہے تو آپ کو اس دن نہیں خیال آیا تھا جب انہوں نے کہا تک کٹا ہوا ہے تب آپ کو آواز اٹھانی تھی اور سب سے بڑی مین بات ابھی آپ کیوں آواز اٹھا رہے ابھی آپ لوگ سب مل کر ان سے معافی مانگو جو ہندو فرینڈز سے سب سے معافی مانگو کیوں آپ نے ان کے ریلیجن کے نام لیا کیوں اس طرح کیا مطلب لڑائی کروانا چاہتی ہو بیچ میں فسادن آپ کا نام صحیح رکھا ہوا ہے سب نے کہ آپ کو فساد پھیلانی ہوتی ہے خود مسلم ہو کے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت جو داری ہے ان کی سنتیں وہ بھی اس پر مزاق اڑاتے ہو آپ اڑاتے ہو آپ کی تارہ اڑاتی ہے ہر بات پر داری والا داری والا اس طرح باتیں کرتے ہو داری والا انکل تب آپ کو سنتوں کا خیال نہیں آتا ہے جب انہوں نے پہلی بار آپ کی بھائی کو جو بھی کٹا ہوا بول دیا تھا اللہ ماف کرے کیسے کیسے الفاظیں یہ لوگ دھوراتے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں یوٹیوب میں آ کر تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں آواز اٹھائی اس وقت آپ کو ڈر تھا کہ آپ کی ویوز ڈاؤن ہو جائیں گے جو ہندو فرنٹس سے جو بھی جس نے کمنٹ کیا تھا وہ نراز ہو جائیں گے آپ کو انسبسکرائب کر دیں گے آج جب آپ نے ان کی لوگوں پر کچھ غلط بات کی مریم فہد تو ابھی آپ کی بینٹ بجنے لگی کی نہیں ہمارے میرے ویوز کم ہو جائیں گے کیونکہ آپ لوگ کو دیکھنا والی زیادہ انڈیا کے ہیں نا آپ لوگ خود بولتے ہو کہ ہمارے ویورز جو ہے زیادہ انڈیا نے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جس دن کسی نے کٹا ہوا بولا تھا جس دن اسلام پر غلط بات ہوئی تھی جس دن سنتوں پر غلط بات ہوتی اس دن پکڑنا تھا اس کے بعد جب پرانی باتیں ہو جاتی ہے اور خود دوسرے کے ریلیجن پر غلط بات کرتی ہو تباہ کر بات نہیں کیا کرو اسلام کارڈ اس ٹائم پر مت کھیلا کرو کافی مانگنا ہے تو صحیح سے مانگو ایکسکیوز مت کرو یہ سب اس نے یہ کہا تھا اس نے وہ کہا تھا اپنی ریلیجن کو تو حفاظت کر نہیں سکتی ہو اپنی ریلیجن کی عزت نہیں کرتے ہو کم سے کم دوسرے کو بھی بیستی نہیں کیا کرو دوسروں کے ریلیجن کا انسلٹ مت کیا کرو ٹھیک ہے اسلام نے ہمیں کبھی یہ چیز نہیں سکھائی ہے کیا ہم دوسرے کے ریلیجن کو گالی نکالے یا دوسروں کو برا کہیں شرم آنی چاہیے کسی ٹائم پر بھی اسلام کو ڈیفنڈ نہیں کرتے خود مانتے ہی نہیں ہے کچھ چیز کو اسلام کا پھر باتیں کر رہے ہیں کہ کٹا ہوا بول دیا تو تو سنت تھا سنت تو ہماری داڑی بھی ہے تم لوگ اڑھاتے ہو اب خود کی بینڈ بجی ہے اس کو پتہ چلی گیا کہ نہیں میرے تو سارے جو انڈین ہندو فرینڈ سے وہ ناراض ہو جائیں گے کہ مجھے ویوز نہیں دیں گے مجھے انسبسکرائب کر دیں گے تو بیچاری ایک بڑا سا بات لے کر آ گئی ہے کام سے آؤ جتنی عورتوں نے مل کے تم لوگ اتنی مستیا کر رہے تھے اس رات کو جس رات کو یہ باتیں ہوئی تھی سب مل کر سوری بولو معافی مانگو آرام سے معافی مانگو ایکسکیوز نہیں دو یہ بات کی وجہ سے او بات کی وجہ سے لوگ اتنے خودگرز ہیں اور اتنے سلفش ہیں جو اپنی دین کے نہیں ہیں ایمان کے نہیں ہیں وہ کسی اور کے ہوں گے وہ کسی اور کے ریلیجن کا ریسپیکٹ کریں گے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے جو اپنی اسلام کے عزت نہیں کرتے اپنی دین کی باتیں نہیں مانتے خود سنو تو کا مزاق اڑاتے ہیں جب جس دن جو بات کوئی دوسرا کرتا ہے تو آپ لوگ اسی ٹائم پکڑو نا اس کو یہ نہیں کہ انتظار کر رہے ہو کہ نہیں ہم بھی ان کے بارے میں کچھ غلط بنیں گے یہ تو مطلب لڑائی جھگڑا والی بات ہو گئی کہ تم نے کچھ بولا ہے تو میں بھی تمہیں الٹا بات کروں گی اس طرح نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم پر اسلام کارٹ بالکل نہیں کھیلو دوسری بات کل کا لائیو ہوا تھا تارہ آئی اس کے بعد مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو کوئی زبردستی کا لائیو پہ بٹھایا گیا ہے کیسے شکل بنا رہی تھی عجیب عجیب آج کل کچھ عجیب ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے ہی اس کی شکل عجیب ہو گئی ہے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں دیکھو کیسے تنگ کر رہے ہیں مجھے مطلب عجیب سی مجھے ایسا لگ رہا ہے اس کو سچ میں ہی شاید کچھ دماغی پرابلم اس کو سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس کی ویہیوئر سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ اثر ہو رہا ہے ظاہر ہے جب انسان اتنی گناہ کرے گا اتنا جھوٹ اتنی مکاری اتنی غلط حرکتیں کرے گا نکاح جیسے ایک سنت کا اتنا بڑا مزاک اڑائے گا تو اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو اللہ بھی کرے گا نا مطلب اللہ چھوٹ دیتا ہے اللہ نے تو بولا ہے کہ اللہ جو انسان غلط راستے میں چلا جاتا ہے اللہ اسے اس کی روٹی نہیں چھنتا ہے اسے اس کی پیسے نہیں چھنتا ہے اللہ کا ناراضگی کا سب سے بڑا یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اسے نماز کی توفیق چھن لیتا ہے وہ نماز نہیں پڑ سکتا وہ اللہ اس کو ازاد کر دیتا ہے کہ جو مرضی تو کر تو اس کے بھی آج کل وہی شکل صورت سے لگ رہا ہے تو لائب میں بیٹھی پھر مریم بھی آئی آ کے دونوں نے یہ بتایا کہ ہمیں تو سب کچھ پتا ہے مجھے بتا کر ہی سب کچھ کیا تھا تو مطلب ستارہ نے یہ چیز کنفرم کیا ہے کہ کوئی بھی ستارہ کے باری میں خراب چیزیں بولو کیونکہ مریم نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ یہ تو کسی کے لیٹ جاتی ہے پھر بچے بھی پیدا مطلب وہ میں پوری ورڈ میں کھل کر کل بھی نہیں بتایا تھا آج بھی میں نہیں بتا سکتی ہو لیکن آپ لوگوں نے سنا ہوگا انسٹاگرام میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں آپ لوگ جا کے وہاں دیکھ سکتو میرے انسٹاگرام میں دسکرپشن میں ہیں وہاں جا کر دیکھو اور وہاں بھی مجھے پلیز فولو کریں آپ لوگ مطلب ایک عورت لائپ بیٹھ کے خود بول رہی ہے کہ وہ اسے کوئی پرابلم نہیں تھا اسے سب چیز پتا تھا مطلب فرینڈز اگر مجھے کسی سے باتیں نکالنی ہیں تو میں اور طریقے سے بات کروں گی مطلب یہ تو نہیں کہوں گی اس کی بچے کی سر میں جھوئے تھے یہ گندے تھے مطلب بچے تم کہتی ہو ہر بات میں میں ایک ماں ہوں میرے بچوں پر کوئی بات نہیں کرے تو تمہارے بچوں پر بھی بات کی اور جب وہ گندی بات کی تھی وہی والی جو میں بول نہیں سکتی ہوں اس میں آیت کا نام بھی آیا تھا مطلب دوسری انسان نے بولا آیت کے بارے میں تو اس عورت نے مریم نے بولا ہاں تو اتنی بڑی باتیں تم کر سکتی ہو برداشت بھی کر سکتی ہو پھر ان کو بھی دھمکی نہیں دو نا میں تو چلو کبھی کرتی نہیں ہوں تمہاری بیٹی کی بارے میں بات کبھی غلط بات نہیں کیا اچھی بات یہ کیا ہے کہ تم خیال نہیں رکھتی ہو یا مصطفیٰ کو چھوڑ کے تم گھومنے چلی گئی ہو تو جو دوسرے کرتے ہیں پھر ان کو تم کس حق سے بول رہی ہو تم تو لائب میں بیٹھ کے بول رہی ہو کہ ہاں یہ سب چیزیں مجھے پتا تھا میں نے کیا ہے تو یہ سب چیزیں اس عورت نے کنفرم کر دیا کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بارے میں لوگ یہ سب باتیں کر سکتے اور مجھے بات یہ ہے اس کی گناہوں کا سارا جو ایویڈنس ہے نا وہ اس کے پاس ہے مریم کے پاس ہے مریم کو سب کچھ پتا ہے فوٹیج وغیرہ جو ہوتیل کا فوٹیج یہ وہ سب بھی میں نے سنا مریم کی بہن نے پاکستان سے ہٹایا تھا ہوتیل سے تو مطلب مریم کو ایک ایک چیز کا پتا ہے اس کو مریم کی چیزوں کا پتا ہے تو یہ سب چیزیں جب پتا ہوتا ہے نا تو ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا سکتے میں اگر اپنی کوئی گہری راز کسی کو بتا دوں اور کل کو میرے بارے میں وہ کچھ غلط بولے میں اس کو الٹا نہیں کچھ کر سکتیوں اس کے ساتھ مجھے اس کے ہاں میں ہاں ملانا ہی ہوگا تو اب یہ ہو گیا ستارہ یاسین کا حال کہ اب مریم کی ہر چیز میں وہ ہس ہس کے ایکسپٹ بھی کرے گی صفائی بھی دے گی مطلب یہ کوئی بات ہے اتنی گندی بات اتنی غلیظ بات کہ ہاں ہر کسی کا ساتھ کر لیتی ہے پھر بچے بھی کر لیتی ہے اور اس میں وہ چھوٹی والی بچی معصوم اس کا نام بھی آیا اس میں بھی اس نے ہاں ہاں کیا ایک ہی قسم کے ہیں ایک ہی کشتی میں سوار ہے تو دونوں ایک دوسرے کو ڈیفرینٹ کریں گے اس ٹائم پر کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف یہ جاہی نہیں سکتے تو یہ بات ہو گئی کلیر کہ کیوں آکے کل لائیو میں بچاری نے ایک دم اتنے وقت سے لائیو نہیں آ رہی تھی پھر اس کے لیے آ گئی پھر خالد امین بھائی کے ساتھ آ گئی اس دن بھی آپ لوگوں نے دیکھا بلکل بکواس لائیو تھا کوئی مطلب کا کوئی بات ہی نہیں ہوا تھا جو ایشو کے لیے آئے تھے اب وہ کوئی انصاف چاہیے پر اتنے کمیونیٹی پر اتنی بڑے بڑے عزام لگایا لیکن اس بات کا کوئی بھی سلیوشن نہیں نکلا وہ بندہ آیا اس نے کہا نہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فضول باتیں کی اور ختم ہو گیا لائیو کافی مو کھل رہا ہے آج بھی پھر وہ ایک مولانا صاحب سے بلوا لیا کہ عیب چھپانی چاہیے تو بابر عیب اس وقت چھپایا جاتا ہے جب وہ بات چھپی ہوئی ہو یا کسی ایک کو پتہ ہو جب دنیا میں آلرڈی یہ سب چیزیں پھیل جاتی ہیں تو دنیا والے باتیں کریں گے دنیا کا مو تم بن نہیں کر سکتے ہو عیب وہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے کسی کی راز پتہ ہے میں نے اس کی راز اگر باہر نکالا وہ گناہ ہے لیکن ایک چیز اگر باہر نکلی ہوئی ہے آلرڈی کھلی کتاب ہے جو آپ کی بہن ہے یا خالہ ہے وہ کھلی سی کتاب بن چکی اب دنیا کے آگے تو اس کے بارے میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو اس کو ہمارے گناہوں میں شامل نہیں کر سکتے ہو کیونکہ یہ سارے دنیا کو پتہ ہے یہ سب چیزوں کا یہ لوگ ایسے لوگ ہیں خود ہی اپنی گھر کی باتیں باہر لے کے آتے ہیں خود ہی دوسروں کو دیتے ہیں کہ ہاں جا کے یہ باتیں پھیلاؤ باتیں کرو کہ ہم ٹرنڈنگ میں رہے اور اس کے بعد پھر آکے کیمرے کے سامنے آن کیمرے آکے اپنے آپ کو اتنا سیدھا بنا کے یہ لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے دوسرے گئے تھے ان کے گھر میں دروازہ نوک کیا تھا نوک نوک کر کے پوچھا تمہارے گھر میں یہ ہو رہا ہے تمہارے گھر میں کون آیا شیطانی کا کام جو ہے نا اس تارہ نے کیا ہے کہ ہمارے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت کو لے کر اس نے اتنا ایموشنی لوگوں کو بلیک میل کیا وہی ہندو فرنڈز جو انڈیا کے ہیں سب کو بلیک میل کیا ایموشنلی ان کو رونا دھونا دکھایا ظاہر ہے ان میں شادی کا کونسپٹ نہیں تھا دوسرے شادی کا اس ویسے وہ اتنے پگل گئے اس کو سپورٹ کرنے لگے تو اس نے سارا جو کھیل رچایا تھا نا صرف اور صرف یوٹیوب کے لیے انسان کب تک فیک ناٹک کرے گا اور دکھاوا کرے گا وہ چہرے سے آج کل دھیرے دھیرے اس کی ہر چیز ظاہر ہونے لگی ہے کسے اس کی شکل صورت آواز ہر وہ چیز اب سامنے آنا لگا ہے جو ریلیٹی ہے اس کی سب چیز اب دھیرے دھیرے لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور بہت لوگوں کی آنکھیں کھل بھی چکی ہیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گی اپنا جو ہے نا ریلیجین کا اپنی جو مذہب ہے نا اس کا خود عزت کرنا سیکھو چاہے وہ کٹا ہوا کی بات ہو چاہے وہ داری کی بات ہو ہر وہ چیز ہماری سنت ہے ہماری سنت ہو چاہے وہ شادی ہو یہ سارے ہمارے سنتیں ہیں لیکن ان سنتوں کا مزاق خود مسلمانوں کے تم لوگ اڑاتے ہو بعد میں دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہو ابھی جب شادی کا بات لے کر آئی تھی تو کافی نان مسلم فرینڈز ہندوز فرینڈز انہوں نے الٹی سی دی باتیں کیے غلط غلط باتیں بہت بری بری باتیں کیے لیکن کوئی ایک انسان نہیں کھڑا ہوا کہ اس طرح کی باتیں کرنے کی ہمت کیسے کیا ہمارے ریلیجن کے بارے میں کیونکہ کون کرتا سب کو پیسوں کی بھوک لگی ہوئی تھی سب کو پیسے کمانے کی کیڑا لگا ہوا تھا کہ ان کو زندگی موت سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو بس پیسہ چاہیے ڈالر چاہیے یوٹیوب سے تو اتنا زیادہ یوٹیوب یوٹیوب مت کھیلو کیونکہ کل کو جب مالک الموت آئے گا سامنے اور ہمیں لے کر جائے گا تب ہمیں صرف اللہ کا نام ہی حفاظت کرے گا قرآن شریف کی جو دلاوت ہم کرتے ہیں وہ ہمارے قبر میں رہنمائی کرے گی نہ کہ یوٹیوب آ کر ہمیں وہاں سے بچائے گا دن یوٹیوب یوٹیوب میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں لڑائی جھگڑے ہنگاہ میں پوری پوری راتیں بیٹھ کے وہ سب نہ کر کے اگر نماز تحجد نوافل ان چیزوں میں اگر تھوڑی سی ٹائم لگاؤ گے نا تو آخر میں جب قبر میں جا کے کیڑے سامپ بچھو یہ سب کاتیں گے نا تو یہی جو اللہ کا نام ہم لے رہے ہیں اپنے مو سے وہی چیز ہماری حفاظت کرے گی دھیرے قبر میں ہمیں بچانے کے لیے نہ تو سپورٹرس آئیں گے نہ ویورس آئیں گے نہ یوٹیوبرس آئیں گے کوئی بھی نہیں آئے گا تو اللہ کو یاد کرو جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کرو پنرہ منٹ بیس منٹ ایک گھنٹے کا پورے دن میں یوٹیوب چینل چلانا کوئی بری بات نہیں ہے ریاکشن دے ہو کچھ بھی کرو جو بھی اپنا کر رہے ہو کرو لیکن باقی ٹائم میں کم سے کم اللہ کو بھی ساتھ یاد کر لیا کرو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پہ جو بھی نیو آتے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب لائک شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی کوئی بات غلط لگئے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا میں نے کوشش کی اپنے طرف سے صحیح بات کرنے کی چلتیوں دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رئی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ